اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فوازہدی ادھر وزیراعلا پنجاب نے بھی صبح میں دو دن کے لیے شاپنگ مالز اور سیاہتی مقامات مکمل بند کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعلا بلوچستان جام کمال نے عوام سے دس روز تک گھروں میں رہنے کی اپیل کر دی ہے کرونا کو بڑھنے سے کیسے روکا جائے کیا ملک بھر میں لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لوگ ڈاؤن کے حامی ٹویٹر پیغام میں کہا پاکستان کا لوگ ڈاؤن کی طرف بڑھنا بہت ضروری ہو گیا ہے ہر گھنٹے ہر دن انتظار سے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں ہم پہلے ہی بہت دیر کر چکے ہیں جل فیصلے کرنا ہوں گے ادھر وزیراعلا پنجاب نے صوبے میں دو دن کے لیے شاپنگ مالز اور سیاہتی مقامات بند کرنے کا اعلان کر دیا عوام کے بہتر مفاد کی خاطر آج پورے پنجاب میں تمام شاپنگ مالز بازار ریسٹورنٹس پارکس اور جو سیاہتی جگہیں ہیں وہ دو دن کے لیے اگلے دو دن کے لیے آج رات نو بجے سے منگل صبح نو بجے تک بند کی جا رہی ہیں وزیراعلا بلوچستان جام کبال نے عوام سے دس دوز گھروں میں رہنے کی اپیل کی پلیز آپ لوگ جتنی بڑی تدابیر کر سکتے ہیں اس موقع پہ یہ دس دن کوشش کریں بلکل باہر نہ جائیں دیکھیں نائنٹی پرسنٹ اس ڈیزیز کا اگر روکتام ہو سکتا ہے وہ میرے اور آپ کے نہ جانے سے وزیراعظم عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ لوگ ڈاؤن سب سے آخری آپشن ہے جو ٹوٹل لوگ ڈاؤن ہے وہ بڑا مشکل کام ہے لوگ ڈاؤن کبھی بھی پوری طرح انفورس نہیں ہوتا ہے اس لیے ایک انکرمنٹل سوچا ہوا ہے دیکھیں کدھر کدھر آ رہا ہے اور پھر ان سپسیفک جگہوں کو لوگ ڈاؤن کریں دیکھتے جائیں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم یہ کر بھی سکتے ہیں ایونجلی ملک میں کرونا کے پیش نظر غیر معمولی صورتحال ہے درست اور بروقت فیصلے وبا کی انصداد میں اہم ثابت ہوں گے اب آپ کو بتائیں کرونا وائرس کی کیسز میں اضافے پر وزیراعظم کا بڑا اعلان لوگ ڈاؤن کے اقدامات انتہائی سخت کرنے اور صوبے میں پیر سے نجی دفاتر اور فیکٹریاں بھی بند کرنے پر غوش شروع کر دیا گیا ہے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے سنجھے سادوانی نے ہمیں جوائن کیا سنجھے بتائیے گا اس کے لئے فیکٹریاں بھی بند کرنے پر گوھر شروع کیا ہے ابتائی طور پر پہلے ملے میں ایک ہفتے اس کا مکمل لاگڈاون کا امکان ہے اس کے میں کرائنہ کی دکانیں گروسری اور پیٹرل پم کھلے رہیں گے بسکر تاہپی اور میٹسکل اصلاف جو ہے وہ یعنی مرحلہ وار ہوگا یہ سنجھے بہت شکریہ آپ کا کرونا کے خوف سے کراچی کی سڑکے ویران رہیں گھروں پر رہنے کی حکومت اس سن کی اپیل پر اسی فیصد عوام نے عمل کیا احمد رحمان خان کی رپورٹ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سن حکومت کی شہریوں سے گھروں میں رہنے کی درخواست سڑکوں پر رہا سنناٹا بڑی مارکیٹے تو دور علاقے کی چھوٹی دکانیں بھی بند رہیں شارعہ فیصل آئی اے چندگر روڈ ایم اے جنا روڈ یونیورسٹی روڈ سمیت تمام بڑی شارعہوں پر ٹریفک بھی معمول سے بہت کم رہا شہریوں نے زیادہ وقت گھروں میں گزارا اسی فیصد شہریوں نے حکومتی احکامات پر عمل کیا جبکہ بیس فیصد افراد گھروں سے ضروری کاموں کے لیے نکلے احمد رحمان خان سما کراچی ملک میں کرونا سے بگڑتے حالات مسلم اگنون کے صدر شہباز شریف وطن واپسی کے لیے روانہ روانگی سے پہلے حفاظتی تدابیر بھولا دی نواز شریف اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف چار ماہ لندن میں قیام کے بعد پاکستان کے لیے روانہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ مشکل وقت میں عوام کے ساتھ موجود رہنا چاہتے ہیں سیاسی شخصیت کے طور پر میرا فرض ہے کہ میں اپنا فرض منظبی نبھاؤں اور فل فور وطن واپس لوٹ جاؤں میں انشاءاللہ آج وطن لوٹ رہا ہوں کھوٹے میاں لندن سے رکھتے سفر باندنے کے دوران کرونا وائرس کی احتیادی تدابیر بھول گئے رخصت ہوتے ہوئے نواز شریف اور والدہ سے بغل گیر بھی ہوئے بوسے دیئے سر پر ہاتھ بھی رکھوا لیا اپوزیشن لیڈر آج رات پاکستان میں لینڈ کر جائیں گے فواد چودری کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو وطن واپسی پر چودہ دن کے لیے قرنطینہ میں رکھنا چاہئے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ امید ہے کہ شہباز شریف کوئی سیاست نہیں کریں گے مسلم لگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی وطن واپسی پر وفاقی وزیر فواد چودری نے ٹویٹ کیا ہے کہ شہباز شریف جب وطن واپسی آئیں تو انہیں چودہ روز کے لیے میو ہسپتال میں کرنطینہ میں رکھنا چاہئے دوسری جانب وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ شہباز شریف سیاست کے بجائے عوام کے لیے کام کریں اس سے پہلے بلاول بھٹو تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماوں سے اپیل کر چکے ہیں کرونا سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا کوئی خطرہ ذمہ دار اور پرعظم قوم کو شکست نہیں دے سکتا کرونا سے متعلق حکومتی ہدایات پر عمل کرنا ہر شہری کا فرض ہے آرمی چیف جینور قمر جاوید باجوا کا قوم کے نام پیغام کہا پاک فوج وائرس سے قوم کی حفاظت کے عمل کو مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دے گی اسلامباد سے عثمان خان کی ریپورٹ کرونا وائرس کی بڑھتی دہشتگردی سپاہ سالار کا مل کر وبا سے لڑنے کا اعلان پاک فوج کو سوال انتظامیہ کی امداد تیز کرنے کے احکامات جاری کر دیئے آئی ایس پیار کے مطابق آرمی چیف نے یہ احکامات گزشتہ روز کے نیشنل کوڈینیشن اجلاس اور وزیر آزم سے ملاقات کے بعد جاری کیے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کوئی بھی خطرہ ذمہ دار اور پرعظم قوم کو شکست نہیں دے سکتا جیسا کہ چین نے کر دکھایا پاک فوج کرونا وائرس سے قوم کی حفاظت کے کام کو مقدس فریضہ کے طور پر انجام دے گی انفرادی نظم و ضبط اور باہمی تعاون تمام اداروں کی کوششوں کو جگجا کرے گا سربراہ پاک فوج کا کرونا سے بچاؤ کے لیے قوم کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کا مشورہ کہا ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ حکومت اور محکمہ صحت کی ہدایات پر عمل کرے واضح کیا کہ وائرس سے اپنا انفرادی بچاؤ کرنا در حقیقت اجتماعی حفاظت کی بنیاد ہے ایسا کرنے سے ہی قومی کوشش کامجاب ہوگی پاک فوج قومی کوشش کا حصہ ہوتے ہوئے یہ ذمہ داری نبھائے گی ادھر حکومت نے دو ہفتے کے لیے بین الاقوامی فضائی آپریشن معتل کر دیا فیصلہ کا اطلاق رات آٹھ بجے سے ہو گیا یہ بات وزیر آزم کے معاون خصوصی موید یوسف نے بتائی مد نظر رکھتے ہوئے ایک مشکل فیصلہ یہ کیا گیا کہ دو ہفتے کے لیے پاکستان کے اندر تمام بین الاقوامی جو فلائٹس ہیں پیسنجر فلائٹس وہ نہیں آ سکیں گی ٹریول جو ہے انٹرنیشنل فلائٹس کا اندرونی جو پاکستان آ رہی ہیں وہ سسپینڈڈ رہے گا چار اپریل شام آٹھ بجے تک اس میں تمام پیسنجر فلائٹس چارٹر فلائٹس اور پرائیوٹ فلائٹس جو پیسنجر لے کے آ رہی ہیں وہ شامل ہیں صرف ایک اس میں ایکسپشن ہم دے رہے ہیں کیونکہ پی آئی اے کی کچھ پروازیں ہیں جو پاکستان سے جا چکی ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں یورپ میں خاص طور پر ان کو واپس آنے کی اجازت ہوگی ورنہ ہمیں ظاہری بات ہے ہمارے وہ جہاز جو ہیں وہاں سٹرینڈڈ ہوں گے ان کو واپس آنے کی اجازت ہوگی اور وہ کل صبح تک تمام جہاز جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے بس سمیت ان کے جو بھی بکٹ پیسنجر سے ہیں کرونا نے ٹرینوں کا پہیہ بھی روک دیا وزیر برائے ریلوے شیخ رشید احمد نے مرحلہ وار بیالیس ٹرینے بند کرنے کا اعلان کر دیا اسلامباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پچیس مارچ سے جنا تھل مہنجو دڑو اور ماروی ایکسپریس بھی نہیں چلے گی مسافر اپنی ٹکٹس کے رقم واپس لے لیں یا متبادل ٹرینوں پر سفر کریں کل شام سے خوشحال ایکسپریس اکبر ایکسپریس سندھ ایکسپریس راوی ایکسپریس شاہ لطیف اور روئی بارہ ٹرینیں بند ہوئیں پچیس تاریخ سے ٹرین جس کلاس میں ہے جس کلاس کا ٹکٹ ہے وہ دوسری ٹرین گرین لائن میں استعمال ہو سکتے ہیں پولان اور دوسری ٹرینیں کوئٹا سے مطلقی گئیں دو دن تک ہمیں مزید سامان جو ہے سکیننگ کا وہ دے دیں گے میں تو لوگ ڈاؤن کا حامی نہیں لوگ ڈاؤن کرنا میرے پاس اختیار نہیں ہے جی یہ پرائیم نیسٹر صاحب کا اختیار ہے حالات بہتر ہوئے یہ دوبارہ بحال ہو جائیں گی پندرہ رمضان تک یہ ٹرینیں جو ہیں یہ مرتل رہیں گی جن لوگوں لوگوں کے پاس ٹکٹ ہے وہ کسی متبادل ٹرین پہ اسی کلاس میں یہ ٹکٹ چینج کر سکتے ہیں اور اگر ریفنڈ لینا چاہیں تو ریفنڈ بھی لے سکتے ہیں ران خان صاحب سے ہم نے استعداہ کیا پرسولی اور کیابنٹ میں بھی کہ ریلوے کی پینشن جو ہے وہ حکومت اٹھا لے کسی ٹی ایل اے ملازم کو نکالا نہیں جا رہا تھوڑی تکلیف ہے پیسنجر بھی ہمارا کم ہو گیا کرونا پہ بہتر بیان جو ہیلٹ ٹیم بنائی ہے پرائیم نیسٹر نے وہ دے گی اپوزیشن بھی بہتر طریقے سے میرا خانہ اپنی قومی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے اور ان کی طرف سے کوئی ایسی اختلاف اندار دیں گے کرونا کی صورتحال پر پارلمانی کمیٹی کے قیام کا معاملہ چیئرمن سینٹ نے پندرہ ارکان کے نام سپیکر کو ارسال کر دیئے سپیکر قومی اسمبلی دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دیں گے جماعت اسلامی کے امیر سلاج الحق کا بلاول بھٹو اسے تلیفان اکرابتہ کہا کرونا کے خلال جنگ میں تمام سیاسی جماعتوں کو مشترکہ لائے حمل بنانا چاہیے بلاول بھٹو کا وفاقی حکومت پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوا کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظت ای اخدامات سپریم کورٹ نے فوری نوعیت کے مقدمات کے علاوہ تمام کیسیس کی سمات موخر کر دیں تمام خواتین ملازمین کو چھٹی دے دی گئی پچاس سال سے بڑی عمر کے ملازمین گھر سے کام کریں گے مزاک کر رہے ہیں انٹریس ریٹ کو مزاک کیا پوائنٹ سیونٹ فائی پرسن کم کیا بھائی یہ بھول کو تباہ کرنے کے لیے آئے اگر کیا کرنے آئے ہیں گورنمنٹ کو لیف دینے چاہیے کیا ریف دینے چاہیے بجلی کا آزا بھی منتے ہیں اپنے مزدوروں کو پیسے زیادہ دو تاکہ گھر جا کے آرام کرے سنتیں بند پڑی ہیں اور بھاری بھر کم بل بھیجے جا رہے ہیں حکومت سنتوں کے لیے بجلی اور گیس کے بل پچاس فیصد کم کرنے کا اعلان کرے تاجر رہنما سراج قاسم تیلی نے شرح سود میں پچھتر بیسک پوائنٹس کمی کا فیصلہ مزاق قرار دے دیا اب میں موجود ہوں سما کی مین انٹرنس پر اور یہاں سے اس انٹرنس سے گزر کر ہر ایک امپلائی دفتر میں جاتا ہے تو یہاں پر باقاعدہ عملہ موجود ہے اور جو باقاعدہ ایک ایک امپلائی کا باڈی ٹیمپریچر کاؤنٹ کرتا ہے کہ کتنا اس کا باڈی ٹیمپریچر ہے نوٹ کرتا ہے اور اگر باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو کسی شخص کا کسی امپلائی کا تو پھر اس کو آگے جانے دیا جاتا ہے یہ ہے سما کے نیوز روم کی مین انٹرنس اور یہاں پر بھی بہت زیادہ اچھے انتظامات کیے گئے ہیں یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہینڈ سینیٹائزر یہاں پر باقاعدہ لگائے گیا ہے جو بھی یہاں پر سما کا امپلائی آتا ہے وہ اپنے آہاتوں کو باقاعدہ سینیٹائزر سے ہینڈ سینیٹائز وہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ نیوز روم میں جاتا ہے یہاں پر جو لوگ نیوز روم میں اس وقت بیٹھے ہوئے بولٹن بنا رہے ہیں کام کر رہے ہیں خبریں دے رہے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ حفاظتی اخدامات انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں جس طرح سے ہم لوگوں کو اویرنس دے رہے ہیں کہ اس کرونا کی وبا سے کیسے نمٹا جائے کیا حفاظتی اخدامات ہونے چاہیے تو سما کا نیوز روم اس وقت کیا اس کی شکل ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ سوشل ڈسٹنسنگ ہم نے اس کے اصول کے اوپر یہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں سے سامان بھی شفٹ کیا جا رہا ہے مختلف فلورز کے اوپر سامان شفٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک فاصلہ رکھا جا سکے کام کے اوقات میں لوگ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے نزدیک نہ ہو سکے سب سے اہم اصول جو ہم نے اپنایا ہے وہ یہی ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ ہونی چاہیے چونکہ کام ہمارا ختم نہیں ہو سکتا خبریں آپ کو دینی ہے ہمیں چوبیس گھنٹے آپ کو اویر رکھنا ہوتا ہے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں اس حصے میں نیوز روم کے جو ہم نے آرزی طور پر بنایا ہے یہاں پر جو سما ٹی وی کے امپلائیز ہیں نیوز روم کے لوگ ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں سسٹمز یہاں پر لگا دیے گئے ہیں اور اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے کہ جو ورک اسٹیشن ہے ایک اسٹیشن سے لے کے دوسرے اسٹیشن تک یعنی ایک امپلائی سے دوسرے امپلائی میں اچھا خاصا فاصلہ ہو تاکہ ہم اپنے آپ کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھ سکیں